ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تفسیر سرات الجنان اس آیت میں یہودیوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا حال مشرقین جیسا ہے جنہوں نے جنگ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عذاوت رکھنے کا اور کفر کرنے کا وبال چکھا اور ذلت اور اسوائی کے ساتھ ہلاک کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آخرت میں جہنم کا دردناک عذاب ہے تو دنیا اور آخرت میں جو حشر ان مشرقوں کا ہوا وہی ان یہودیوں کا ہوگا جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے تفصیل سراط الجنان اس آیت میں منافقوں اور یہودیوں کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا بنو نظیر کے یہودیوں کے ساتھ سلوک ایسا ہے جیسے شیطان کی مثال کہ اس نے اپنے مکرو فریب سے آدمی کو کفر کرنے کا کہا اور جب اس نے کفر کر لیا تو اس سے براعت کا ادھار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں اور بے شک میں اس اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے ایسے ہی منافقوں نے بنو نظیر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا جنگ پر آمادہ کیا ان سے مدد کے وعدے کیے اور جب ان کے کہنے سے یہودیوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تو منافق اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور یہودیوں کا ساتھ نہ دیا یاد رہے کہ انسانوں کو کفر گمراہی اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لئے شیطان مختلف راستے اختیار کرتا ہے اور طرح طرح کے طریقے آزماتا ہے ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ شیطان کسی کام کو بندے کے سامنے نیک بنا کر پیش کرتا ہے اور بندہ نیک عمل سمجھتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے پھر شیطان اسے رفتہ رفتہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے یہاں تک کہ بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس گناہ سے ہونے والی رسوائی سے بندے کو خوف صدا کر کے دوسرے گناہ پر مجبور کرتا ہے یوں اس سے گناہ در گناہ کرواتا رہتا ہے اور آخرکار بندے کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان اسے کفر کی اندھیری والی میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور یہ بندہ کفر کی حالت میں موت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُهُ وَالِمِينَ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے تفسیرِ صراط الجنان یعنی شیطان اور کفر کرنے والے اس انسان کا اخربی انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے عامال سے خوب خبردار ہے تفسیر صراط الجنان گزشتہ آیات میں یہودیوں کی اہد شکنی اور منافقین کے مکروفریب کو بیان کیا گیا اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم جو کام کرتے ہو اور جو چھوڑتے ہو ہر ایک میں اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا عامال کیے اور تمہیں مزید تعقید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں سر گرم رہو بے شک اللہ تعالی تمہارے عامال سے خبردار ہے لہذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ اللہ تعالی ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا اور اس کی سزا دے گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے اپنے عامال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے اور یہی مراقبہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا ساٹھ یعنی سکسٹی سال کی عبادت سے بہتر ہے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور اہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھتے اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر تم اس سے غافر ہو گئے تو وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالی اس کے ہر فیل اور ہر خیال سے واقف ہے اور اسے کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے جس نے یہ بات سمجھ دی اور یہ آگا ہی اس کے دل پر غالب آگا ہی تو اس کا ظاہر و باطن زیورِ عدب سے آراستہ ہو جائے گا انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالی اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے اور اگر اس پر ایمان لائے پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے ترغیب کے لیے یہ ہم بزرگان دین کے مراقبہ فکر آخرت سے متعلق واقعہ سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک بات میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حیل تھی اور وہ کہہ رہے تھے عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المؤمنین کا منصب واہ کیا خوب اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو ونہ اللہ تعالی تمہیں سخت آناد دے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قبر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اگر قبر والے نے اس سے نجات پالی تو بات یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا ایک صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت علی المرددو و کرم اللہ تعالی و جہا کریم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریخی میں آپ اپنے محراب میں لرزاں و ترساں اپنی داری مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے کہ گویا زہریلے سامپ نے ڈس لیا ہو آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب اے میرے رب پکارتے پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کیلئے آئی ہے میری لئے بند سبر کر آئی ہے دور ہو جا کسی اور کو دھوکہ دینا میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں تیری عمر کم ہے اور تیری محفی الحقیر جبکہ تیرے مصائب چھلنا آسان ہے احصد اح زادے راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم